بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق نگران وزیراعلا بلوچستان نے چیمبر آف کومرس کوئیٹا بلوچستان کی سنت و تجارت کے لئے کردار کو اہمیت کا حامل قرار دیا صوبہ میں جاری ترکیاتی منصوبوں کی میاری تکمیل سے عوام کی زندگیوں میں نمائی تبدیلی نظر آئے گی صوبہ پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات کا دعویہ پلاسٹیک بیکز ہمارے ماحول کے لئے انتہائی خطرناک اور نقصان دے ہیں صوبہ سیکریٹری ماحولیات کا دعویہ صوبہ حکومت عام آدمی کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کے لئے تمام دستیاب وزیل بروے کارنا رہی ہے صوبہ وزیرے کھیلو ثقافت کا دعویہ موزن بائشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سلابی پانی سے بچاؤ کے لئے حفاظتی اقدامات ہماری ذمہ داری ہے دیپٹی کمیشنر سبی کا دعویہ چیف سیکریٹی بلوچستان سے وفاقی سیکریٹری ہاؤزنگ اور ورکس کی ملاقات ہاؤزنگ سکیموں سمیٹ دیگر رمو پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیرے علیہ بلوچستان سے آڈیٹر جنرل پاکستان کی ملاقات سی بی اے بلوچستان کے زیرے تمام پورے ملک کی طرح صوبہ بھر میں سیفٹی ڈی منایا گیا پاکستان کول سپلائرز اسوسیشن فوربال پریمیر لیگ سیزن 3 کی سلسلے میں سنسنی خیز کورڈر فائنل میچ کاشیف پیٹرولیوم اور ریحان اکیڈمی کے درمیان کھیلا گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیرے علیہ بلوچستان میں ایجام کمال خان نے بولیوڈ کی معروف اداکار دیلیب کمال کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کردے ہوئے کہا کہ دیلیب کمال کے انتقال کا سن کر افسوس ہوا ہے اپنے ایک تاجیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ دیلیب کمال پروکار اور بہترین شخصیت کے مالک تھے اپنی اداکاری کے نقوش چھوڑے ہیں جس پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیرے علیہ نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں مرہوم کے خاندان کے ساتھ ہیں بولوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسیس جسیس جناب جسیس جمال خان مندرخیل اور جسیس جناب جسیس سوزی خان بڑیچ پر مشتمل ڈیویڈنل بینچ نے وائیس چانسلر جمع بولوچستان کے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جلد سے جلد زیرے تباہ پروموشن کیسز نپٹا کر کنٹریکٹ ملازمین کے بارے میں ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے کنٹرولر امتحانات اور دیگر انتظامی حسامیوں پر تائیناتی کا عمل دو ہفتوں میں شروع اور عداری کی پولیسی ساز عداروں کا اجلاس طلب کر کے یونیورسٹی کو انیس سچانوی کی ایکٹ کے تحت چلایا جائے یہ ریمارکس ڈیویجنل بینچ نے گزرشتہ روز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوچستان کی جانب سے دائر آئینی درخواست کے سما کے دوران دیئے ثابت نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علاؤدین مری نے چیمبر آف کومرس کوئٹا بلوچستان کے سنت اور تجارت کے لیے کردار کو اہمیت کا حامل کرا دیا اور کہا کہ چیمبر کے عہدہ داران اور ممبران صبح میں قانونی تجارت کے فیروغ کے لیے کوشا ہیں بلکہ ان کی کوششوں سے لوگ ٹیکس دہارے میں بھی شامل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سنت، زراد، تجارت اور دیگر پیداواری شعبہ جات کی ترقی سے صوبے میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اس سے پاکستان اور بلوچستان کی موشی حالت میں بھی بہتری آئے گی صوبے پارلیمانی سیکرنڈی براہ اطلاعات محتمہ بوشارن نے کہا ہے کہ صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے میاری تکمیل سے عوام کے زندگیوں میں نمائی تبدیلی نظر آئے گی صوبے حکومت، تعلیم، صحت، عابنوشی اور زریعہ عامد و رفت میں بہتری لانے کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبوں پر تیز رفتاری سے کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ صوبے میں انفرادی منصوبوں کے بجائے احتجاجی منصوبیں شروع کیے گئے ہیں ترقی کی نوید ثابت ہوگا اور تمام ترقیاتی منصوبوں کی سو فیصد تکمیل کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا صوبہی سیکرنڈی براہ اطلاعات عبدالصبور کارٹر نے کہا ہے کہ پلاسٹیک بیکس ہمارے محل کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دے ہیں صوبہی حکومت پلاسٹیک بیکس کو ختم اور اس کے متبادل استعمال کی حوصلہ آگزائی کر رہی ہے پلاسٹیک بیکس شہروں میں سفائی اور ستھرائی میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں پلاسٹیک بیکس کی روک تھام کے سلسلے میں محفوظ پولی تین منیجمنٹ سٹریٹیجی دوہزار اکیس کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کیا صوبہی وزیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ صوبہی حکومت عام آدمی کی زندگی بہتے سے بہتے بنانے کے لیے تمام دستیاب وزائل بروے کارلا رہی ہے تاکہ عوام ایک خوشحال اور پروسکون زندگی گوزر آسکے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے حلقہ ستائیس میں مختلف زیر تعمیر ترکیاتی منصوبوں کا معاینہ کرتے ہوئے کیا ترکیاتی منصوبوں کے معاینے کے دوران صوبہی وزیر نے مطالقہ حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کے میار اور کوالیٹی پر کوئی سمجھتا نہیں گیا جائے گا ڈیپی کمیشنر سپی سید زائد شاہ نے کہا ہے کہ منصوب بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سہلابی پانی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات ہماری ذمہ داری ہے تمام محکمے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کتے ہوئے حفاظتی اقدامات بروقت مکمل کریں غفلت اور لاپرواہی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی صحافی عوام کو شعور اور آگاہی کے لیے کلم اور کاغذ اور ٹیمرے کا استعمال درست اور بروقت استعمال کو یقینی بنائیں موضوع بارشوں سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت سمیں تمام محکموں کے ملازمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آئی این پی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا چیف سیکرٹی بولوچستان مطر نیازرانہ سے ففاغ کی سیکرٹی ہاؤزنگ اینڈ ورکس ڈاکٹر امران زیب خان نے ملاقات کی ملاقات میں صبح میں نیا پاکستان کے تحت ہاؤزنگ اسکیموں سمیت دیگروں کو تبادلہ خیال کیا گیا چیف سیکرٹی نے کہا کہ فاق اور صبحی حکومت کو اس سلسلے میں مضبوط روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ صبح میں نئے بلڈنگ کورٹ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ کوئٹہ سمیت صبح بھر میں ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائیں جس سے نہ صرف زمین کی بچت ہوگی بلکہ لوگوں کو ایک جگہ پر بنیادی سہولیات میں اثر ہوگی وزیر اعلیٰ بلوچستان میجام کمال خان سے آڈیٹر جنرل پاکستان جاوید جانگی نے وزیر اعلیٰ ہاؤز پر ملاقات کی وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری زاہد ظلیم بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات میں آڈیٹر جنرل پاکستان نے ادارے کی کار کر دے گی اور نئے اقدامات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن بلنگ سیکرٹر اور تھیم وائز آڈیٹ رپورٹس پر کام کر رہے ہیں جس سے آڈیٹ کی نظام مضبوط ہوگا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس موقع پر قومی وسائل کی درست استعمال کی یقینی بنانے کے لیے آڈیٹر جنرل کے ادارے کی بہت اہمیت ہے آڈیٹ کے شعبے کو مزید مستحقم کرنے کے لیے جامعہ اقدامات کیا جائیں گے ملاقات میں آڈیٹ کی نظام کو موصب بنانے کے لیے مربوط روابط تعاون کے فیروغ پر اتفاق کیا گیا اور پاکستان وابڑا ہیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سی بی اے بلوچستان کے زیرے تمام پورے ملک کی طرح صبح بھر میں سیفٹی ڈے منائے گیا کوئیٹر میں سیفٹی ڈے کی مناسبت سے ایک روزہ سیفٹی سیمنار خوشید لیبر ہال میں مناقض کیا گیا سیمنار میں سپریٹینڈنگ انجینئر سینٹرل سرکل محمد ناصر مندخیل سمیت عہدے داروں اور کارکنوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی سیمنار سے خطاب کتے ہوئے یونین رہنماؤں نے دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے کارکنوں کی قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ گزرشتہ سات سال کے دوران کیس کیوں کہ چولہ کارکن دوران ڈیوٹی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جبکہ بعض کارکن عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں اور شہیدوں کی لواہکین اور معذوروں کو کمپنسیشن کی ادائیگی تک نہیں کی جا رہی ہے اور حادثے کو اللہ کی رضا کرا دے کر خاموش کرایا جا رہا ہے پاکستان کول سپلائز اسوسیشن فور بور پریمیر لیگ سیزن 3 کی سلسلے میں گزرشتہ روز سنسنی خیز کارٹر فائنل میچ کاشف پیٹرولیوم اور ریہانڈ اکینمی کی درمیان کھیلا گیا جو کہ ایک سیفر گول سے کاشف پیٹرولیوم نے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا واحد گول کرنے والے کھلاری دولت خان کے لیے آصیف خان نے نکت پانچ ہزار روپے سمیت مختلف اعلانات کیے جبکہ کاشف پیٹرولیوم ٹیم کے لیے حاجی محمد یونیس ناصر نے نکت تیس ہزار روپے دیئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ